جی اسلام علیکم میں کیا علیہ جی آج آپ کی ملاقات ہماری طریقہ انصاف کی بہت پرانی ساتھی سیمہ سرور کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں اور میں اس وقت ان کے در ان سے خصوصی ملنے آئے ہوں تو ان سے خطبہ کیونکہ حالی میں انہوں نے شوکت خانوں کے لیے اپنے لندن کی سب سے مہنگی پراپٹی شوکت خانوں کے لیے دونیٹ کیا تو بات کرتے ہیں جی سیمہ سرور صاحبہ اسلام علیکم کیا علیہ جی علیہ جی بڑی دمانے کے پر آپ سے ملاقات ہو رہے ہیں بس کی اور کیا ہل چاہیے بس اللہم دلیلہ اب آپ طریقہ انصاف موجودہ الارض کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ جیسے وہاں پہ ایک لوجوان کا قتل ہوا ہے جس کی آپ پڑھی دکھی ہیں تو پاکستان کے ساتھ دیکھیں ہمارا دل دہلگتا ہے نا ہم اور صرف پاکستانی ہیں ضلور باکر کی کنٹریز میں رہتے ہیں مانگر دل تو ہمارا ہر ایک کے ساتھ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان کا جو ہے ایک نظریہ ہے پاکستان کے بارے میں میرے خیال ہے کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا آپ تک جو عمران آیا ہے تو ہم تو عمران کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی تو نکلتا ہے ان کی ریسپیٹ ہمارے دلوں کے اندر ہے تو عمران ایک فیگر ہے ہمارے لیے تو آپ چیارٹی میں بھی بڑا تھا چیارٹی میں تو میں بچپن سے دیلتا وہ لویہ نے خودہ خوددر مادر کو نشک کرنی میرے لیے اچھا آپ نے یہ شوقت خانم کے لیے جو ہماری جس پراپٹی میں بیٹھے ہیں لندن کی مہنگی ترین پراپٹی مہنگی ترین ہے یہ شوقت خانم کو گل میں ڈوریٹ کیا ہے تو آپ کس جذبے کے ساتھ اور کیوں شوقت خانم کے لیے باقی کیوں نہیں نہیں شوقت خانم کا ہے سب سے بڑا جو ان کا ہے کینسر کا اور کیسر کے واقعی ہسپیٹرز چاہیے پاکستان میں پاکستان کیا کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ فری بھی بھی علاج کرتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں فری بھی بھی علاج کرتے ہیں اور کارڈلی جاتے ہیں کہ جیسے آپ کے حالات ہیں تو وہ ابھی دیکھی یاسمین ہماری گفتی یاسمین ہے پاکستان کہنا انہوں میں شوقت خانم سے علاج کریا سب سے بڑی بھی لگاتی تھی باہر بھی کل تھی کہ وہ تھے بھی ان کی ہوتی تھی مگر یہ وہ شیو دستیل انہی سٹیٹ تو شوقت خانم جو تھا وہ اسپائر ایشا نے ہمارے سب کے لیے پاکستان لے لے باہر کے دنیا میں لے دے کہیں بھی رہے ابھی میں نے لوگوں کو شروعات کر دی ہے کہ دبائی میں ایسے ایوینٹ ہونے چاہیے بیشک شوقت خانم ہسپٹل دبائی میں نہ ہو مگر نام ہوگا تو وہاں ایوینٹ میں لوگ جنوٹ کریں گے اچھا آپ آپ نے یہ جو تقریباً ملین پاؤنڈ کو ٹچ کرنے والی پروپ کی آپ نے ویل میں لکھائی اور آپ یہ بھی پروہن رکھتے ہیں کہ آپ کی جو پاکستان میں پاکستان کی بھی دبائی کی پروپ کیا سب جائیں گے انشاءاللہ شوقت خانم کو اور ہمارے تو کپڑے جھوٹے جو بھی بک سکتے ہیں میں تو بیٹوں کو تیار ہوں چھرے ٹھیکے لیے پیکی نہیں گانے جا تو آپ کا زندگی کا مقصد میرے پورا ہو گیا میرے جندگی کے مصر یہی تھا کہ اللہ مجھے سکابل کرے کہ میں اس میں آگے جاؤں پریکٹیکلی میں کچھ آفر کر سکو لوگ باتیں بہت کرتے ہیں مگر آفر کچھ نہیں ہوتا ہے انولپ رکھیں تو انولپ خالی ہوتا ہے تو میرے بس یہ تھا اللہ کا لاقل شکر ہے کہ میرے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے وہ انولپ میں نے بھر دیا ہے تو انشاءاللہ جو بھی ہے میرے پاس وہ سب چور شرکت خانم کو جائے گا ناظرین یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس میں ایک خاتون شوکت خانم کے لیے اپنی لنڈن میں پروپٹی وہ وقف کر دیتی ہیں اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میری دبائی میں جو پروپٹی ہے اور حتیٰ کہ میرے کپڑے اور جوتے بھی جو ہے اور پاکستان میں جو پروپٹیز ہیں وہ بھی وہ شوکت خانم کے لیے بھاک کر دیں گی تو یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ تو ہم نے آپ کو ایک مثال دی ایسی بے شمار مثالیں ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ مالی طور پہ بددیانت نہیں ہے عمران خان سیاست میں بھی آئے اور پورا ایک سسٹم اور ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پتہ نہیں کن کن لوگ انہیں اور بارہ سیاسی جماعتوں نے مل کر کوشش کی کہ عمران خان کی فہم کو کم کیا جا سکے توشہ خانہ اور گھڑی جیسے وہ کیسز لے کے آئے تاکہ وہ کوشش کریں کہ عمران خان کا لوگ جو عمران خان پہ یہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ مالی طور پہ دیانتدار ہیں وہ یہ ٹرسٹ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اور انڈیریکٹلی وہ عمران خان کے ان چیریٹی کے کاموں پر بھی اٹیک کر رہے ہیں تاکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو اور لوگ عمران خان کے ان جاری منصوبوں میں بھی جو پیسے دے رہے ہیں جو چیریٹی کر رہے ہیں وہ نہ کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا چونکہ عمران خان کی جو فہم ہے اور جو ان کی کمیٹمنٹ ہے اور ذاتی طور پہ بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو کبھی کوئی چیز اگر ملی چاہے وہ ان آباد میں ملنے والی کارز ہو چاہے وہ لنڈن میں فلیٹ ہو وہ سارے فروک کر کے انہوں نے شوکت حنم کے لیے دے دیئے اور اگر ان کی کوئی پروپٹی ہے بھی تو انہوں نے اعلان کر دیئے کہ یہ ان کے جانے کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد یہ پروپٹیز شوکت حنم کے نام ہوگی تو پاکستان میں جو موجودہ دور میں ابھی جو جتنے بھی مشکلات ہیں وہ یہ ہے کہ بیرونے ملک پاکستانیوں نے اس جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے اور ایک مثال جو آپ لے سکتے ہیں وہ روشن ڈیجیٹل پاکستان کے اکاؤنٹ میں بیرونے ملک پاکستانیوں نے کروڑوں اربون پہ جمع کروای تھے وہ صرف عمران خان کی شخص پہ اعتماد تھا جیسے عمران خان کی حکومت گئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ پیسے سارے نکال لیے گئے ہیں پاکستان میں اگر حقیقی معنوں میں پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو یہاں پر ہمیں ایسے عمران چاہیے جن کا مطمئن نظر عوام کی زندگیوں میں کوئی تبدیل کرنا ہے اور اسٹیٹس کو کی سیاست کو ختم کرنا ہے اور ہمیں ایک دیانتدار لیڈرٹریپ چاہیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ